ایک بیٹا کعبت اللہ کا امام ہو اور ایک بیٹا مسجد اقصہ کا امام ہو بھلا ایسا بھی خوشبخت باپ آپ نے دیکھا ہے جس کی نسل سے انبیاء ہوں جد الانبیاء کہلائے اللہ تعالی جللہ شان ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزتوں سے مالہ مال کیا جو انہی کا مقصد جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہ کفر کا اور شرک کا ماحول تھا فطرت سلیمہ اس کو گوارہ نہ کر پائی قرآن مجید نے اس کہانی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ارشاد کی عامن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی دشت و ہدایت کے دور سے مالہ مال کیا تھا اللہ تعالی جللہ شان ہوں نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا تو ان کی فطرت اور ان کی طبق کے اندر وہ چیز رکھی جو کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی تھی خیر جب بڑے ہوئے اور دیکھا کہ بد پرستی کا دور دورہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے بد جن کو تم پوچھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اباوجداد ان کو پوچھتے آئے ہیں اور شروع سے ان کی پرستش چل رہی ہے لہٰذا ہم ان کو ترک نہیں کر سکتے ان کے ذہن کے اندر یہ چیز اچھی طرح سے جم چکی تھی کہ یہ بت ہی ہمارے کارساز ہیں ہماری صورتوں کے کفیل ہیں اور ہمارے معمود ہیں اور ان کی توہیم کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا اب اس کا حل کیا نکال آزار دیکھئے قرآن بتاتا ہے بولے میں تمہارے بتوں کے ساتھ نے پڑھ لوں گا تم ذرا میلے سے ہوا وہ ایک میلہ کرتے تھے شہر سے باہر نکل کے جہاں سارا شہر جمعہ ہوتا تھا اور وہاں کھیل کود کرتے اور دو تین دن وہاں گزارتے تو واپس آتے جانے سے پہلے وہ بتوں کے سامنے نوک سامنے کے کھانے رکھتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانوں میں ہی آتے وہ سلامیں پیش کرتے پھر اپنے گھروں کو تو اکیلے شہر میں رہ گئے باقی سارے لوگ حتیٰ کہ ان کے پجاری پروہ سب نیلے میں چلے گئے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کنھارا پکڑا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہوئے قرآن بتاتا ہے فَجَعَالَهُمْ جُزَازَرُ اور وہاں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ دیا کسی کی گردن کاٹ دی کسی کے کان توڑ دی کسی کے بازو کاٹ دی کسی کی ٹانگیں توڑ دی اللہ کبیر اللہ لیکن جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا اب ان بتوں کے ساتھ حضرت خلیل اللہ کے دشمنیں کیا تھے یہی نہ کہ اللہ کے علاوہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں سب سے زیادہ پوجھا جانے والا تو وہ بڑا بت تھا حضرت عبراہیم سب سے پہلے اس کو توڑتے زیادہ غصہ اس پہ آتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو غالب کر لیتے ہیں اپنے مقصد سے حضرت عبراہیم کی نظر مقصد پہ تھی غصہ بھی اپنی جگہ پہ تھا تو ہر شے جو غلط سمجھی جا رہی ہے اس کو کس وقت غلط کہنا ہے اور کس وقت جو ہے وہ اس پہ بات کرنی ہے یہی تو حکمت ہوتی ہے یہی تو دانائی ہوتی ہے دانائی کا انداز دیکھی اللہ کبیر اللہ لیکن ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا فسری نے لکھا کہ کل ہارا بھی اس کے کندے پہ رکھ لیا جب وہ واپس آئے تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوتے پڑے ہیں کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا کانگ کٹ دیا گیا ہے کسی کی ناک اٹی نہیں ہے کسی کی گردن کٹی ہے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے وہ بہت پریشان ہوئے غیر ہے ان کی عقیرت ان سے وابستہ تھی تو وہ تو خون کے آنسو دونے لگے بیٹھ گئے کالو سمینا فتن یزکرہم یکالو لہو عبراہیم کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اس شہر میں جس کو لوگ عبراہیم کہتے ہیں بتوں کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اسی کی زبان سے سکھا ہے تو یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا پنچائت بیٹھ گئی آیان اقتدار بھی بیٹھ گئے کہا کلاو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ اسے کلاو لہم یشہ دو تاکہ لوگ گواہی نہیں کہ واقعی یہ متوں کی برائی بولتا ہے تو اس پر فرد جرم آیت کر دی جائے اب حضرت عبراہیم کو پیغام جاتا ہے کہ تمہیں پنچائت میں بلائے جاتا ہے پورے شہر میں ایک ہی اللہ کا پرستار ہے عبراہیم علیہ السلام اب آتے ہی ہیں تو ان کو دیکھتے ہی وہ جھٹ بول پڑے اے ابراہیم ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے ایک دم سب نے جو ہے وہ آوازیں لگانا شروع کر دی عبراہیم علیہ السلام نے دو ٹو واضح اور مناسب حال جو ان کے اوپر کلہارے کے وار سے بھی زیادہ کاری ہو جواب دیا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ حَازَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کا ناتقہ بند کر کرتا ہے ان کی بولتی بند ہوگا کہا بڑے نے کیا ہوگا ظاہرے لڑائی ہوگی ہوگی یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں تم چھوٹے درمیان میں کیوں آگئے آپس پر لڑائی ہوگی تو یہ اس کی طاقت کا مظہرہ ہوئے دیکھو اسلامی اس سے برامد ہو رہا اچھا چلو یہ نہیں بولتا تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں بول رہا تمہارا خدا تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارا خدا نہیں بول رہا تو جن کے ساتھ ظلم ہوا ان سے پوچھ رہا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ثُمَّا نُقِسُ عَلَىٰ رَعُوسِهِمْ پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے سر جھکے ہو گئے تھے نظریں جھکی ہوئی تھے ان کے لفظوں کی لجاجت دیکھئے اس سے ٹپکتی ہوئی مسکنت دیکھئے لفظوں کے انداز سے ان کے اندر کی شکست و ریخت کا اندازہ کی ان کے اندر کی بے بسی دیکھئے اور ان کے اعتقاد کو کرچی کرچی ہوتے دیکھئے حضرت ابراہیم نے جو ضرب لگائی تھی کل ہارے تھے یہ ضرب اب جو لگی کہ ان گتوں سے پوچھو یہ اس سے بھی زیادہ کاری تھی کیا بولتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَائِ يَنْتِكُ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے تو نہیں تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں ہیں یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم یہی تو انہیں لانا چاہتے ہیں جہاں وہ آگے اب ان کے سر چھکے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کی تلاش میں تھے ارشاد فرمایا قَالَ اَفَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعُمْ بَلَا يَدُرُّكُمْ اَفْلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَا لَا تَعْقِلُونَ بتوں کی بے بسی پر اب جو کلھارے برس رہے ہیں فکر کے تازیانے برس رہے ہیں وہ ان کلھاروں کے واروں سے زیادہ کاری ہو سکتے ہیں جس سے پہلے بت توڑے تھے اب سنیے جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعُمْ وَلَا يَدُرُّكُمْ جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے یعنی جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تمہیں کیسے بچا پائیں گے آگے کہا اَفْلَّكُمْ ان لفظوں کی کاٹ دیکھئے ان لفظوں کی اٹھان دیکھئے اَفْلَّكُمْ افسوس ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان پر افسوس جن کو تم اللہ کے علاوہ مجھتے ہیں آفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے اندر اکل نہیں ہے ذرا سوچو کہ وہ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے خود تمہیں کیسے بچا سکے اب سکوتِ مرگ تاری ہے کوئی بولتا نہیں جب منطق اور دلیل خاموش ہو جائے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے لگا دو پابندیاں اس سے جینے کا حق چھین لو اب یہی ان کے پاس رہ گیا تھا بولے انہیں جلا دو بہت بڑی چیخہ تیار اب اس کے قریب جانے کی کسی کو حمت نہیں دور دور تک آگ کی تبش محسوس ہوتی ہے پھر ایک منجنیک تیار کی گئی اور اس کے ایک پلڑے میں حضرت خلیل اللہ کو بٹھایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے تو آواز آتی ہے قُلْنَا يَا نَعْرُ قُونِي بَرْدَمْ وَسَلَامًا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی ڈھنڈی ہو جائے یعنی اتنی ڈھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے خلیل کو سر نہیں لگنے لگ جائے تو ابراہیم علیہ السلام ناری نمرود میں چلے جاتے کہتے چالیس دن تک باہر جشن منایا جاتا رہا اور آگ برابر جلتی رہی اور اندر فردوس بری کی ہوائیں چلتی رہی حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ بلزار بن جو گئی چالیس دن کے بعد جب آگ بجی تو حضرت ابراہیم ان دہکتے ہوئے کوئلوں سے یوں باہر نکل کے آئے جس طرح کوئی ناظنین پھولوں پر چل کے آئے محبت کا کیا خوبصورت اسلوب ہے اس عظیمت کی راہ پر سفر کرنے والے بندے جائے جو اللہ نے لوگوں کے سامنے ان کا نقشہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہماری راہوں کے مسافر ہوتے وہ کیسے سرخروب ہوتے جب اللہ کے لیے بندہ تیار ہو جائے عظیمت کی راہ پر چلنے پر جب اللہ کے لیے بندہ